ہمارے دیش کی پکڑو 20 روپے میں چلا ہاں اتنا گورا آدمی بھائی آپ انگریز ہو یش آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو چھوپ کھیلیے جوپ ڈھونڈنے آئے ہو ارے واہ یار امریکہ کے گورے بھی یہاں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے بھائی ڈھونڈو کیا بات ہے یار پیٹرول بھی اتنا سستہ ہو گیا ہمارے دیش نے اتنی ترقی کر لی گورے بھی نوکریوں لینے آ گئے ہیں ہمارے دیش میں ڈاکو تو ابھی بھی باقی ہیں یار پیچھے دیکھو لگتا ہے کمینہ پیٹرول چھینے گا مجھ سے ڈکیٹ بھائی کیسے ہو ٹھیک بھائی تُو سنا جلدی سے پساند کر ان میں سے کون سا موبیل چاہیے تجھے ڈکیٹ بھائی یہ والا اچھا لگ رہا ہے ہاں تو لے لے نا یہ پکڑ یہ چل کیا رہا ہے اس دیش میں ڈاکو موبیل چھیننے کے بجائے الٹا اس کو ہی موبیل دے رہا ہے اور کچھ چاہیے پیسے پیسے یہ لے اپنا خیال رکھنا وہاں یار آج تو ڈکیٹی ہوگی میرے ساتھ تھانے میں جا کے ریپورٹ کرتا ہوں یہ کیسے پوسیبل ہے ہمارے دیش کے ڈاکو اتنے اچھے ہو گئے ہیں موبیل بھی دے گیا پیسے بھی دے گیا سوچنے والی بات ہے اچھا چھوڑو بس گرم گرم چھے ملائی والی صرف دو رپے کی صرف دو رپے کی ہاں ملائی والی چھے صرف دو رپے کی پہلے تو پچاس رپے کی ہوا کرتی تھی واہ یار مہنگئی ختم ہو گئی لگتا ہے آجو آجو میرا بھائی سستی گاڑیاں لے لو گاڑیاں سستی ہو گئی میرا بھائی یہ آٹھ ہزار رپے کی ہے یہ دس ہزار رپے کی ہے سستی گاڑیاں لے لو بھائی مزاق تو نہیں کر رہے آٹھ ہزار کی دس ہزار کی اتنی سستی گاڑیاں ہوتی ہیں کیا ہاں میرا بھائی دیش ہمارا ترقی میں ہے سب چیز سستی ہو گئی ہے آپ کو نہیں پتا یاللہ یہ ہو کیا رائے یہ تو گاڑیاں ایسے بیچ رہے جیسے منڈی میں آلو بیچتی ہیں کیسے ہو دوست ٹھیک دوست آپ سناؤ میں دھیت کہاں جا رہے ہو بس یار بائیک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا وہی لے کے جا رہا ہوں اب تمہیں لمکہ پھلاتا ہوں نہیں یار آج پیسے نہیں ہیں میری جیب میں پھر کبھی پی لیں گے میرے ہوتے ہوئے پیسوں کی کیا ٹینشن ہے میں پھلاتا ہوں ہاں یہ کنجوس تو اپنا بخار کسی کو نہیں دیتا اب یہ مجھے لمکہ پھلا رہا ہے اس کے پاس بھی پیسہ آگیا ہوگا ٹھیک ہے آج ہو ویٹر جی سر کتنے پیسے ہو گئے ہیں بیس روپے ٹھیک کیو سر ویٹر کے بیس بنتے تھے اس نے پچاس دے دیا اس کے پاس بھی پیسہ ہے دیش میں بہت خوشحالی ہے لیکن میری جیب تو خالی ہے تمہاری جیب خالی ہے میں دیتا ہوں پیسے نہیں نہیں بھائی رکھو آپ نہیں 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 رکھ لو یار رکھ لو رکھ لو بہت پیسہ ہے کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے یار اتنا کنجوز بندہ مجھے ہزار کا نوٹ دے کے جا رہا ہے یا تو واقعی ہمارے دیش سے غربت ختم ہو گئی ہے یا پھر میں پاگل ہو گیا ہوں ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں گلے تو ملے ہاں بھائی گلے ملے چل میرے ساتھ چاہے پلاتا ہوں نہیں نہیں میں پلاؤں گا میں پلاؤں گا میں تو ڈر گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے لیکن آپ تو بہت گہرے دوست نکلے ہم دوست نہیں ہیں بھائی میں تو اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ہاں ہاں بھائی میں بھی سے نہیں جانتا ہوں ہم اب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہماری دوستی ہو گئی ہے ہاں بھائی عجیب بات ہے بھائی پہلے تو جب ایکسیڈنٹ ہوتا تھا لڑائیاں ہوتی تھی اب دوستیاں ہوتی ہیں ہمارا دیش واقعی ترقی کر گیا ہے جی جی آپ دوستیاں ہوتے ہیں چلیں بھائی آپ کو بھی چاہے پلاتے ہیں ہم آجو بھائی چاہے پلیں گے آجو نہیں نہیں بھائی آپ پیئیں چاہے دراصل میرا موبائل بند ہو گیا ہے اور لائٹ بھی جانے والی ہے میں نے جا کے موبائل چارج کرنا ہے لائٹ چلی جائے گی اب نہیں جاتی ہمارے دیش میں سے لائٹ بہت ترقی کر گیا ہمارا دیش پانچ سال سے بجلی نہیں گئی بجلی بجلی آئے آجو یہ میں کس دیش میں آ گیا ہوں یار دیش تو اپنا ہی لگ رہا ہے لیکن یہ اتنی ترقی کیسے ہو گئی لائٹ بھی نہیں جاتی اب اپنا دیش تو یورپ بن گیا ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں دیش میں پیٹرول سستہ ہو گیا گاڑیاں سستی ہو گئیں لیکن میرے پاس وہی پٹیچر بائک ہے لیکن اب وہ دن بھی دور نہیں میں بھی پیسہ کماؤں گا میرے پاس بھی گاڑیاں ہوں گی گاڑی کے اندر ایسے پیٹرول ڈالوں گا بھائی یہ پیٹرول او نو یہ میں کہاں ہوں ابھی تو باہر گھوم رہا تھا لائٹ چلی گئی دیش تو ویسے کا ویسے پڑا ہے اس کا مطلب یہ سب کچھ میں خواب دیکھ رہا تھا سب کچھ ویسے کا ویسا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے دیش کا مطلب یہاں موسیقی 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 اتنے سارے پیسے سنا تم نے پیسوں سے بڑا ہوا بیگ ہماری تو زندگی بن گئی ہے یار ہماری نہیں صرف میری تم دونوں کہاں سے آگے یہ بیگ صرف مجھے ملا ہے یہ تم کیسی باتیں کہہ رہے ہو یار یہ بیگ ہم تینوں کو ملا ہے بیگ پہلے کس نے اٹھایا تھا میں نے اس بیگ پہ صرف میرا حق ہے پیسے دیکھتے ہی تیری نیت میں کھوٹ آگئی ہم وہیں چلیں گے جا جا رہے تھے ہاں ہم وہیں چلیں گے چلو چل چل ان کے پیچھے چلتے ہیں یہ بیگ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے کوئی گیم کرنے پڑے گی یار میں کیا سوچ رہا ہوں کسی اچھے سے ہوتل چلتے ہیں وہاں کھانا بھی کھا لیں گے اور ان پیسوں کا بٹوارا بھی کر لیں گے کیا بولتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتل چلو چلو شہر کتنا دور ہے یہاں سے بس سامنے چلو یہ سامنے ہوتل ہے اس میں چلتے ہیں چلو روم تو بہت اچھا ہے یار سب پیسوں کا کمال ہے اسی روم میں گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے میرے پاس ایک پلین ہے یہ بیگ پہلے میں نے اٹھایا تھا تو میں ان کے ساتھ پیسے کیوں بانٹوں یار یہ ایسے جان نہیں چھوڑنے والے ان کا کام تمام کرنا پڑے گا یہ اگر پیسے ہمارے ساتھ نہیں بانٹے گا اس کا کام یہیں تمام کر دیں گے کن سوچوں میں گوم بیٹھے ہو بھائی پیسے بانٹو نا پھر ہاں ہاں پہلے کچھ کھا لیتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں تم لوگوں کے لیے کھانا لے آتا ہوں اسی کھانے میں زہر ملا کے ان کا کام کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر تجھے اوپر پہنچا کے ان پیسوں کے مالے کھام بنیں گے میں پھر تم لوگوں کے لیے کھانا لاتا ہوں بیگ یہی رہنگے تروازے پہ کون ہے میں دیکھتا ہوں سی آئی ڈی آئی ہمیں خبر ملی ہے کہ تم لوگوں نے ایک بندے کا قتل کر کے اسے پیسوں کا بھرا ہوا بیگ چھین ہے نہیں سار غلص خبر ملی ہے سار ابھی پتہ چل جائے گا ہم نے کچھ نہیں کیا سار یہ تو ابھی پتہ چلے گا یہی ہے نا وہ بیگ سار ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ بیگ تو ہمیں رستے میں پڑا ہوا ملا تھا سار یہ تم چل کے پولیس کو بتانا کہ تمہارا کیا قصور ہے تم یہ بیگ لے کے چلو گاڑی میں رکھو اور خبردار تم لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی پولیس ابھی آ رہی ہے سار ہم بے گناہ ہمارا یقین کریں سار ہم نے کسی کو نہیں مارا سار چل چل اب نکل یہاں سے یہ نہ ہو کہیں سچ میں پولیس آ جار اب ہمارا کیا ہوگا یار سچ کہتے ہیں یار لالچ بری بلا ہوتی ہے ہم دونوں تجھے دھوکے سے مار کے سارا پیسہ خودتے آنے والے تھے میں بھی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا یار یہی سوچ رہا تھا کہ تم دونوں کا کام تمام کر کے سارے پیسوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا یار ابھی تک پولیس کیوں نہیں آئی اوہ نو بے یار چونہ لگا گیا ہے وہ کو کوئی پولیس نہیں آنے والی کیوں رہے تھے خوٹو ہو گیا یار آج کہتے ہیں یار لالچ بری بلا ہے نہ ہم نالچ کرتے ہیں نہ ہمارا پیسہ جاتا ہے موٹل کا بل کو اندھے گا آگ لگا دیں گے آج سر آگ لگا دیں آگ لگا دیں ہاتھ جو پیچھے لگنے دو گاڑی کو آگ آج ہاں ہاں تھوڑ میں رات اوہ بھائی ہوا کیا ہے اتنی مہنگی گاڑی کو کیوں آگ لگانا چاہتے ہو تم تو تو کیوں دھولے کی پھپھو بن رہی ہے ہماری گاڑی ہام چاہے جو مرضی کریں اس کے ساتھ تیرے چکروں میں آگ بھی بھج گئی ہے لائٹر دے یہ دو لائٹر اس فضول آدمی کی باتوں میں نہ ہو تم بس گاڑی کو آگ لگاؤ آہاں رکھو بھائی آگ لگانے سے بہتر ہے اب یہ گاڑی مجھے دے دو شکل دیکھ اس کی تیری شکل ہے اس گاڑی والی گاڑی دے جا یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے گاڑی سے ہی دے دیں اس سے دے دیں یہ بھی ٹھیک ہے جلانے سے تو بہتر ہے چابی تیرے پاس ہے یہ لے بیٹا موج کر تو بہت ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ رک 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 ادھر 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 کیا ہوا بھائی گاڑی بھاپس تو نہیں لوگ ہے نا تیری شکل دیکھ کے تو نہیں لگتا تیرے پاس اس گاڑی میں فیول ڈلوانے کے پیسے ہوں گے پیسے لیتا جا واہ بھائی آپ تو بہت اچھے آدمی ہو وہ جو ایک نوٹ گیر ہے وہ میں اٹھا لوں انتہا ہوتی ہے لالچ کی بھی تینکیو بھائی موج کر موج کر اب بھائے گا مزا موڑے وہاں یار بڑے مزے کی گاڑی ہے اور کتنے بے وقوف تھے وہ لوگ کتنی مہنگی گاڑی بھی دے گئے اور پیٹرول کے پیسے بھی خبردار یہاں سے ہلنا مک یہ تو چار سو چالیس وولٹ کا جھڑکا پڑے گا تجھے اے کون ہے بھائی تم جب کر کے گاڑی چلا اور اس لوکیشن پر چل جہاں ہم کہتے ہیں آگے سے لیفٹ لیں بھائی اتھراؤ تم دونوں تم نہیں آپ بول بھی اکھو تجھے کیا لگا تھا دو کروڑ کی گاڑی تجھے فری میں دے دیں گی ہم وہ اس سے کیا چاہتے ہو تم لوگ یہ کیا ہے نا تُو نے پوائنٹ کی بات بندہ تُو سمجھدار ہے بس سوڑا سا لالچی ہے سب سے پہلے تُو وہ ایک لاکھ رپیہ دے جو تُو نے ایٹی ایم سے نکلاوایا ہے تم دونوں کو کیسے پتا چلا میں نے ایٹی ایم سے ایک لاکھ رپیہ نکلاوایا ہے ابے پیسوں کی گھٹھی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کتنے پیسے ہیں ایسے تھوڑی نہ بن گئے ہیں ڈیکیٹ جب تُو ایٹی ایم سے پیسے نکلا کر آ رہا تھا دیکھ یار کڑک پیسے نکلاوا کے جا رہا ہے کم سے کم ایک لاکھ رپیہ ہوگا جار گاڑی کی کس بھی بھرنی ہے اور جی ایم میں ایک رپیہ تک نہیں ہے کچھ کر یار تو پھر اس بندے کو ہی چونہ لگا دیتے ہیں گاڑی کی کس بھی بھر دیں گے اور کھاپی بھی لیں گے دیکھ اس کو چونہ لگائیں گے کیسے اس گاڑی سے گاڑی سے وہ کیسے میرے پاس ایک بہترین پلان ہے چل اس کے پیچھے پاس تو یہ سب تمہاری چال تھی لے ابھی بھی پوچھ رہا ہے پہ نکال پہ یہ لیں ایک لاکھ رپیہ اب وہ پیسے نکال جو میں نے تجھے پیٹرول کے دیئے تھے اور وہ گرا ہوا نوٹ بھی گرا ہوا انسان دے رہا ہوں بھئی دے رہا ہوں اب نکال یہاں سے دیکھ کرو انہیں تو تیرے کپڑے بھی اتوار لیں گے کیوں ڈے 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 ڈے